نمشکر میں ہوں مہن ناک آپ دیکھ رہے ہیں کیا تھل ٹی وی اور لگاتار ہم ایسے چہروں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جو اپنی زندگی میں کوئی ایم لے کر کوئی یودشے لے کر چلتے ہیں ایک آج ایسے ہی چہرے سے میں آپ کو روبرو کرواؤں گا زینوں نے نوکری کے چلتے لاکھوں کا پیکٹس جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی سیوہ کے لئے چھوڑ دیا کیونکہ لاکھوں کے پیکٹس کی جوب لگی تھی جو چھوڑ کر لوگوں کی سیوہ کے لئے میدان میں اتر گئے لیکن ایسا زیون میں کیوں ایسا ہوا کیا ایسے اتار چڑھا انہوں نے دیکھے کہ انہوں نے لاکھوں کی نوکری جو ہے وہ دعاو پر رکھ دی اور لوگوں کی سیوہ کے لئے میدان میں اتر گئے چہرے کی بات کریں تو وارڈ نمبر 23 سے کمل بھٹ جی ہمارے ساتھ ہے نمشکر کمل بھٹی نمشکر جی کیسے ہیں آپ بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے جو ہے وہ چھوڑ دیا کیونکہ آج دیکھا جائے تو روزگار کے لئے لوگ چکر پہ چکر کاٹ رہے ہیں فارم بھر رہے ہیں لاکھوں روپیاں لگا رہے ہیں لیکن روزگار نہیں مل رہا آپ کو روزگار ملا اور چھوڑ دیا جی جیسے کی میں منسی کمپنی میں جوب کرتا تھا اور میں اس سے پہلے راجستان دیکھتا تھا پورا راجستان دیکھتا تھا ایسے ریجنل مینجر لوگیں میں نے ماں پہ جوب کی ہے نیو آرلین ٹیکٹر کمپنی ہے اسے میں نے جوب کرتا تھا اور جوب کرنے سے پہلے میں نے ایک الیکشن پہلے بھی لڑا تھا تب بھی میرے مدد یہی تھے کہ لوگوں کی سیوہ کرنے لوگوں کام کرنا بہت سارے ہمارے وادے کے اندر بہت ساری پرولم ایسی تھی جو میں خود سنتا تھا کہ بھئی میں چکر پہ چکر کاٹ لے جی امسی کے میں نے ٹھیک ہے جی میرا کام نہیں کرتا ایک چھوٹے سی سائن کے لیے لوگ پریشان تھے ٹھیک ہے اور سیوہریج کی پرولم تھی گندے پانی کی پرولم تھی ہمارے خود کی گلی کے اندر مطلب کی اتنا برال ہے کہ پورے واد کے اندر ہماری خود کی گلی پریشان ہے مطلب کی کتنی ہماری چھوٹی سی گلی ہے اس کے اندر بھی مطلب کی اگر کچھرا نکال کچھرا نکال کے رکھ دیا جانا تو دس دس پندر پندر دن تک اٹھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے خود کے لوگ پریشان تھے تو میں نے کہیں نہ کہیں پچھلی بار ایک الیکشن لڑا تھا اور میرے میرے کو پرسنل سیڈسفیکشن نہیں تھی جوب سے ٹھیک ہے اور فیلڈ جوب تھا باہر کا جوب تھا تو میں نے یہی اپنا پریاس کیا کہ میں اب گراؤنڈ لیول پر اتروں گا اور گراؤنڈ لیول پر جا کے چیزوں کے انیلائز کروں گا کہ کہاں پر ہم کس پوائنٹ پر کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم نے گراؤنڈ لیول پر کام کرنا شروع کیا گورنمنٹ کی جو نیتیاں ہیں ان کو خود سمجھا پہلے خود شٹڈی کیا اس کو شٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم نے لوگوں کو اس سے افغد کروایا افغد کروانے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو لوگوں کو منفیٹ بھی دلوایا ٹھیک ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پورا آپ نے پیڈی افتیار کیا اس کا کہ اس کیم کے لیے یہ ڈوکومنٹ لگتے ہیں یعنی آپ نے لاکھوں کی جو نوکری آپ کا پیکس تھا وہ صرف لوگوں کے ہٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دیا کہ وارڈ میں جو سمجھیاں ہیں ان کا ندان کر رہا جائے کیونکہ میں چکر کاٹ چکا ہوں آنے والے سمیہ میں لوگ چکر نہ کاٹیں لوگ چکر نہ کاٹیں مطلب کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرولم ہے ہم ایک ایسا مطلب کی جیسے ہمارا اب آگر ہم بنتے ہیں تو ہمارا ایک office ہوگا تو جہاں پہ پوری ٹیم ہوگی جو گھر بیٹے ہی لوگوں کو سرویس دے گی لوگوں کو چکر نہیں کرنے پڑیں گے آپ فون کرو ٹھیک ہے ہماری ٹیم ہمارے لڑکے جو ہے گھر بے جائیں گے ٹکومنٹ اٹھائیں گے کام کر کے اس کو وہی پہ دے دیں گے اور آج کی ڈیٹر پہ ہم اگر بنتا ہوں تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ٹھیک ہے کئی لوگ بولتے ہیں کہ میں صرف ان کو انیس تاریخ نکال لی ہے کیسے بھی کر کے وادے کر کے لوگوں سے ووٹ لینی ہے صرف انیس تاریخ نکال لی ہے انیس تاریخ کے بعد مطلب کی وہ شہر اپنے شکل بھی نہ دکھائیں ٹھیک ہے تو میں تو مطلب کی لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوں ٹھیک ہے لوگ میرے کو جانتے ہیں اور میں گھر گھر جا کے کام میں نے کیا ہے پہلے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ میں میں اس قابل ہوں اور میں آپ لوگوں کے کام کر سکتا میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے جس میدان میں آپ اترے ہوئے ہیں اس میدان میں فیلال جو آپ اپنی قسمت کو ازمار رہے ہیں چناؤ نشان کیا ہے میرا جو چناؤ نشان ہے چھتری کا ہے ٹھیک ہے اور چھتری کافی ٹائم سے یہاں پہ winning بھی رہی ہے جو پرانی ہم اسٹری دیکھیں چھتری کا چناؤ چین ہے کافی winning رہا ہے کامل بھائی بات کریں کس طرح کی ایسے ویدہ ہیں آپ کو دیکھی کہ آپ نے جو پیکس تھا وہ چھوڑ دیا گراؤنڈ پر جب اترے تو کیا کچھ ایسے ویدہ ہیں آپ کو دیکھی اپنے وارڈ میں دیکھو سب سے بڑی ایسے ویدہ تو یہ ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ ایک سائن کے لئے بھی لوگوں کو چکر کارنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم آج پارشت کس لئے بناتے ہیں جو بیسک جو نیڈ ہے دوکومنٹری کا کام کم سے کم وہ تو سول ہو جائے مول بھول سے ویدہ آئے تو چلو کب آئیں گی کب دروس کب آئے لیکن جو دوکومنٹری کا کام وہ کم سے کم سمیں ہو جائے تو یہاں پہ مطلب کی ایک سائن کے لئے لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے تو میرا مطلب کی سائن کے لئے تو مطلب کی پبلک چکر کارنے پڑے سب سے مطلب کی مجھے لگا کی بھائی ایسا کیا ہو گیا ہمیں بڑے ڈوکومنٹ سائن کروانے ہے جس کے لئے لوگوں کو چکر کارنے پڑ رہے ہے اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ ہمارے یہاں پہ کون کون سی سرویس ملتی ہے کیا پروس ہے کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہمارے وارڈ کے اندر ایسے ہے جو صبح اپنے کام بے نکل جاتے ہے اور رات کو آتے ہیں اب ان کی جو گھر میں جو لیڈیز ہیں ان کو چکر زیادہ کارنے پڑتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اب کسی لیڈیز کو کوئی جاتی پرمان بطر بنوانا ہے تو پہلے تو ایم سی کے چکر کٹو پھر اس کے بعد کمیٹی جاؤ پٹواری کے جاؤ وہاں چکر کارنے پڑتے ہیں ہم یہ سارا پرزیز اس کو گھر بیٹے دیتے ہیں بلکل جہین میں آپ اس چہرے کو کر لی دیئے کیونکہ انیس تاریف کو زبا ووٹ ڈالنے جائیں گے اور جب بائیس کو جو نتیزہ آئے گا اس نتیزے کے بعد شاید یہ چہرہ آپ کے بیچ میں دوبارہ آئے گا اور اس ویڈیو کو شیو یعنی کی سیکیور کر کر رکھ لیں کیونکہ جب یہ میدان میں اتریں گے تو جو ویڈیو میں یہ باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان باتوں پر یہ کھرا اتریں گے اگر نئی کھرا اتریں گے تو یہ ویڈیو ان کو دکھا کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جب چناوی میدان میں یہ وعدے کیے تھے لیکن 19 تاریخ کو ووٹ کرنے جائیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ کون سا پرتیاشی آپ کے ہیت کی سوستا ہے اور وارڈ کی سوستا ہے اور ایسی بات سوستا ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اگر آپ کا کام ہو جائے کیونکہ یہ ٹیمیں آپ کے گھر تک پہنچ کر آپ کا کام کریں گی بات کریں تو بھاجپا کے کافی دگز لوگ رہتے ہیں جو ایک جیب میں سانسد مہدے کو رکھتے ہیں دوسری جیب میں ویدھائک ساب کو رکھتے ہیں اور شاید اوپر کی جیب ہے اس میں پردیس مہامنتری کو رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ہوتے ایسی سویدھائیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کیا کہنا چاہیے دیکھو کیا ہے جی وہ اپنا introduction ہی ایسے دیتے ہے کہ میرا ویدھائک ہے میرا یہ ہے میرا ہو ہے میں کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں نہ مجھے ویدھائی کی جو پڑی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی سارے کی جورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا ground level پہ پکڑ ہے تو آپ کسی کی جورت نہیں ہے آج ہم کام کرتے ہیں جا کے ہمیں کسی کی جورت نہیں پڑتی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لئے کسی پریزنٹ ایسا نہیں ہو گ کسی کی ہم نے کی صرف وادے کرتے ہیں ویدھائک اور ٹھیک ہے وہ اپنے level پہ ہیں آپ لوگوں کے دل میں کیسے جگہ بنا سکتے ہو اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے باتے باتے بنانے سے کام نہیں چلے گا 19 تاریخ کے بعد اس دو تین سال سے لوگوں کے ساتھ ایکٹیو ہوں لوگوں کے ساتھ میرا کنیکٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم گراؤنڈ ریول سے کنیکٹ ہیں بلکہ زنتا زناردن ہے اور زنتا سب جانتی ہے کہ آخر کار کون وہ ویکتی ہے جو آپ کی کام کر سکتا ہے کیونکہ جو ویکتی ایک جیمہ ودھائک اور ایک جیمہ سانسد اور اوپر والی جیمہ پردیس مہامنطری کو رکھتا ہے تو آپ سوچ سکتے کہ پچھلے کاریا کال میں جو سرکار کا رہا ہے اور وہ سرکار کے نمائندوں کے ساتھ رہے ہیں جو فیلال چناؤوی میدان میں ہیں کیا کے ووٹر تو رہا نہیں ہے ہر ووٹر جانتا ہے کہ مجھے اپنے ووٹر کا استعمال کیسے کرنا ہے تو کہ نا کہیں کیا ہوتا ہے کہ جب MC کوئی کام نہیں کرتا تو یہ موقع آپ کے پاس ہے کہ ہمیں کس کو چھوڑنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس 5 سال پرستانے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں یہ صرف پستہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے بارے میں لوگ سب جانتے ہیں میرا background بھی جانتے ہیں اور میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ کی نظروں میں جو بھی کام کرنے وڑا ہے آپ صرف اس کو جتھائے ٹھیک ہے میں صرف یہی اپیل کرتا جن لوگوں کا میری طرف بن بند رہا ہے وہ چھتری کا میرا چن ہے اس کو بٹن دبا کے اور مجھے ویجے بنائے اور میں مطلب کی آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے میں پچھلے 3-4 سال میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے اپنی ورکن کو دکھا یا 5-5 سال کام کریں گے لوگوں کو ہم سے شکایت نہیں رہے گی صرف کام ہی اگلی بار ہمارے یہاں پہ کمپیٹیشن بھی ہے تو ہمارے یہاں پہ کمپیٹیشن ہوگا کام کو لے کمپیٹیشن ہوگا کہ یہاں پہ جو آدمی کام کرے اسی کو بناؤ تو اس کے لیے ایک بار مجھے دیکھو موقع دینا پڑے گا تب میں پروف کر بہت دنے اور یہ تھے ہمارے ساتھ کمل بھٹ وار تی سے اپنے قسمت ازمانے اترے ہیں میدان میں لیکن لاکھوں کا پیکیز ان کو ملا تھا اس کو چھوڑ کر جو ایس ویدھاں انہوں اپنے وار کہ اگلی بار 36 برادری کے لوگ ساتھ ہوں لیکن جو کام کروائے گا اس کے کام کو دے کر لوگ آگے ووٹ کریں لیکن ایک بار موقع ضرور انہوں نے مانگنے کا لوگ اسے اپیل کی ہے تو آپ بھی جب 19 تاریخ کو ووٹ بھکتان کرنے جائیں تو جو باتیں تمام جو ایسا ایسا امیدوار کو جتوائیں جو آپ کے ہر بھلی کی سوچتا ہو لیکن انہیس تاریخ کے بعد پتا لگے گا کی زنتہ نے کس کو مہر لگائی اور کن کی بات واد اور کن کے مد جنت کو صحیح لگ اور بھی چہرے ہم آپ کو ایسا لگتار دکھاتے رہیں جو اپنی بات اور مددوں پر لوگوں کی دلوں میں اپنی زگے بنا رہے